اسلام علیکم ویعز آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی میچ کے بارے میں جی ہم میور سے انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہوا جو انگلینڈ نے 31 رن سے جیت لیا اس میچ کی خاص بات تو یہ تھی کہ اس میچ میں صرف انڈیاں سے ہی اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ پاکستانی اور بنگلہ دیش بھی بھارتی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن بھارت نے دونوں ملکوں کی ہی امیدوں پر پانی پھیر دیا جس کے بعد بہت سے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھارت نے یہ میچ فکس کیا ہوا تھا ویعز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح بھارت نے کتیا کتیا کر کے یہ میچ انگلینڈ کو خود جتوایا وہ بھی سب کے سامنے تھا لیکن یہاں پر بہت ساتھ لوگ بھارت کی تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ بھارت نے بہت اچھا مقابلہ کیا اس میچ کے ایک اور خاص بات بھارت کے نئی جرسی تھی جس کا اورنج رنگ تھا جس پر بہت سے پینس نے بھارتی ٹیم کی یونیو پام کا مزاق بھی بنایا اور اس پر طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں کئی بھارتیوں نے تو بھارتی ٹیم کو پیٹرول پام پر کام کرنے والے ورکرز قرار دیا اور کئی لوگوں نے تو بون ویٹا سے بھی ملا دیا جبکہ پاکستان نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ پاکستانی چینل جیو کا لوگو بلکل بھارتی ٹیم کی جرسی سے مل رہا تھا جس پر پاکستانیوں نے تنزن جیو کو بھی خوب سنا دیا اور بھارت نواز قرار دے دیا خیر یہ تو رہی مزاق کی باتیں اب تمام پاکستانیوں کی نظریں تین تاریخ کو ہونے والے نیوزیلینڈ ورسلس انگلینڈ کے مقابلے پر لگی ہوئی ہیں اور سب کی یہی دعا ہوگی کہ کسی بھی طرح نیوزیلینڈ انگلینڈ کو ہرا دے تاکہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیشی بھی بارتی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن بھارت نے دونوں ملکوں کی امیدوں پر ہی پانی پھیر دیا جس طرح اگداری کا مظاہرہ بھارت نے کیا وہ سب کے سامنے تھا بیوز یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا ازار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسان دیں تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نہیں آنے والی تمام ایمپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سکتے